سبحان اللہ ناظرین آپ سبھی کو آپ کے اپنے جانے پہچانے پروگیم زوغینات میں آپ کی میزبان ڈاکٹر جسرا خان محبتوں کے ساتھ کہتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ اور خوش آمدید ناظرین اس پروگیم میں آپ ملحظہ فرمایا کرتے ہیں اپنی پسندیدہ ناتیں اپنے پسندیدہ سرا خانوں کی آواز میں اور اس کی فرمایشیں آپ ہم تک پہنچایا کرتے ہیں بزریا کال، بزریا ایس ایم ایس، بزریا ای میل اور بزریا لیٹر الحمدللہ ناظرین ہم سب اہل ایمان ہیں یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہم نے ایک ایسے گھرانے میں اپنی آنکھ کو کھولا ہے ہم ایسے گھرانے میں اپنی صبح و شام دیکھتے ہیں کہ جہاں ہمارے والدین ہمیں ہمارا اچھا اور برا سکھاتے ہیں ہمارے والدین ہمیں دین کے حکامات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور بے شک جہاں ہمارے والدین ہمیں بتایا کرتے ہیں کہ اگر قرب خداوندی کی جستجو ہے تو پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے ساتھ جڑ جاؤ کیونکہ جو ذکر کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو پھر وہ عام نہیں رہتے یا تو موزن رسول بن جاتے ہیں یا تو صدیق اکبر بن جاتے ہیں کہیں غنی کا لقب پالیا کرتے ہیں تو کہیں پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق رنگ چڑھا کر عام نہیں بل کتنے خاص ہو جاتے ہیں کہ پروردگار عالم کے قرب کو پال لیتے ہیں ناظرین قرب کے حصول کے اس پیارے سفر میں یعنی ذکر خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سجے اس پیارے سفر میں آپ سبھی کو خوش شامدیت کہتی ہوں آئیے بلا تاخیر آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کی پلیلسٹ میں شامل کون سے کلام ہے جس کے لیے آپ ووٹ کال یا ایمیل کرسکیں آج کی پلیلسٹ کا پہلا کلام قاری وحید زفر قاسمی صاحب کی آواز میں بنا جات یارب میری سوئی ہوئی تقدیر جگہ دے جس کا کورڈ ہے 2171 اگلا کلام 2172 کورڈ کے ساتھ کلام محمد فاروق مہروی کی آواز میں نہ گلشن نہ گوہر نظر مانگتا ہوں اگلا کلام سورہ حسین نقشبندی کی آواز میں بیاری نات یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے جس کا کورڈ ہے 2173 اگلا کلام 2174 کورڈ کے ساتھ نصیمہ جانب بطہ قزر کن پڑھنے والے سنا خواں یوسف محمد صاحب اگلا کلام حوریہ فہیم صاحبہ کی آواز میں پیاری نات ایک خواب سناوا جس کا کورڈ ہے 2175 اگلا کلام 2176 کورڈ کے ساتھ شہر تیبہ تیرے بازار اور یہ پیارا کلام پڑھنے کی زادت حاصل کی ہے محمد افضل نوشاہ صاحب نے اگلی پیاری نات فسیدن سہروردی صاحب کی پیاری آواز میں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں جس کا کورڈ ہے 2177 2178 کورڈ کے ساتھ لسٹ میں شامل ہے محمد الحسدن شرفی صاحب کی پڑھی ہوئی پیاری نات صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار پلیلسٹ میں شامل تابندہ لاری صاحبہ کی آواز میں پیاری نات سوئے تور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے اور جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے سبھان اللہ تو ناظرین یہ ہے آج کی پلیلسٹ اور اگر آپ کی پسندیدہ کلام کے لئے ووٹ کال یا فرمائش ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں تو کال کے لئے نمبرز آپ کی ٹیلیویجن سٹرین پر ووٹ کرنے کے لئے جائے اپنے رائیٹ میسیج میں ٹائپ کیجئے زیدن سپیس اپنے پسندیدہ کلام کا کورڈ اپنے اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ بھیج دیجئے فور سکس فور سکس پر یہ طریقہ کار آپ کی ٹیلیویجن سٹرین پر بھی دکھایا جا رہا ہے تاکہ آپ اس کو فالو کر سکیں اس کے علاوہ ای میل آئی دی ہے جس پر کی گئی فرمائشیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ پرگرام میں اختتام میں ضرور اس پر غور کیا جائے اور میں سے کوئی نہ کوئی ایک فرمائش ضرور شامل کی جائے ناظرین آئیے کرتے ہیں آج کے پرگرام کا باقاعدہ آغاز یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگہ دے یہ پیارا کا نام ہے اور پڑھنے والے صلاح خواہ ہیں قاری وحی جفر آسمی صاحب تقدیر جگہ دے یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگہ دے آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ عوی دکھا دے آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ عوی دکھا دے یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگہ دے سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خدا بند سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خدا بند پھر مسجد نبوی کی ازانے بھی سنا دے پھر مسجد نبوی کی ازانے بھی سنا دے مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں ان ہاتھوں میں اب جالی سنہری وہ تھما دے ان ہاتھوں میں اب جالی سنہری وہ تھما دے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رب العزت کے پیارے ذکر و مناجات کے ساتھ ناظرین نے اس پرگیم کا باقاعدہ آغاز کیا اور پرگیم کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کا ذکر آپ کے اعصاف کا ذکر آپ کی سیرت کا ذکر آپ کے موجزات کا ذکر یقینی طور پر یہی سب تو ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور جب ہم موجزات کی بات کیا کرتے ہیں تو یقین اللہ رب العزت نے پیارے نبیوں کو مختلف موجزات سے نوازا لیکن جب ہم پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات کی جانب غور کیا کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے تمام موجزات کو یکجا کیا گیا اور خصوصی طور پر جو میرے آقا کو موجزات نوازے گئے وہ تمام کے تمام میرے آقا کے پاس واحد میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود ہیں اب یہ پیاری نات ہی دیکھ لیں کتنی پیاری نات ہے کتنے پیارے انداز میں میرے پیارے آقا کے موجزے کو ہی بیان فرمایا گیا ہے میرے آقا کی پیاری سعادت کو بیان فرمایا گیا ہے جس ہوئے تور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے اور جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے یہاں واقعہ میراج کی جانب اشارہ بھی ہے اور اس پیارے کلام میں میرے پیارے آقا کی پیاری پیاری خوبیوں کا چرچہ بھی ہے پڑھنے والی سنوخواہ ہے محترمہ تابندہ لاری صاحبہ اور آپ کے 129 ووٹس آئیے شامل کرتے ہیں پرگینز آقین آتی ہے جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے جو ہوا کا رخ بدل دے ہمیں دعوتیں عمل دے جو ہوا کا رخ بدل دے ہمیں دعوتیں عمل دے جو شعور کو جگہ ہے اسے آپ کیا کہیں گے جو شعور کو جگہ ہے اسے آپ کیا کہیں گے جو خدا معاف کر دے وہ خدا علم یزل ہے جو خدا معاف کر دے وہ خدا علم یزل ہے جو خدا معاف کر دے 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 ذکر کے ساتھ ناظرین اس پرگرام ذوقعنات میں ہم ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں اور پیارا ذکر جاری ہے امید ہے کہ آپ آغاز سے پرگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں اگر نہیں ملاحظہ فرما رہے تو آپ کو بتاتی چلوں کہ اپنی پسندیدہ کلام کا انتخاب کر سکنے ہماری پلیلسٹ کے ذریعے جو دورانے پرگرام بار بار آپ کی ٹیلیویجن اسٹریم پر دکھائی جاتی ہے اپنے رائٹ میسیج میں جا کر ٹائپ کیجئے گا زیڈ این سپیس اپنے پسندیدہ کلام کا کور اپنے اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ بھیج دیجئے گا فور سکس فور سکس پر آئیے فرموک بڑھتے ہیں اور پرگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے شامل کریں ایک ایسا پیارا کلام جو ایک عاشق کی شناکت ہے کیونکہ جو میرے پیارے آقا نیپاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں تو اس بات کا یقینا یہ بات اظہار ہے کہ آپ اس محنات کو بہت پسند کرتے ہیں سنافوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں تو آئیے بلا تاخلی شامل کر لیتے ہیں پرگرام زوکی نات نگلشن نگوہر نگلشن نگوہر نظر مانگتا ہوں نگلشن نگوہر نظر مانگتا ہوں مدینے میں چھوٹا س گھر مانگتا ہوں مدینے میں چھوٹا س گھر مانگتا ہوں سلی اللہ نبینا سلی اللہ محمد سلی اللہ نبینا سلی اللہ محمد زمانہ جو چاہے تو ان کو آتا ہوں زمانہ جو چاہے تو ان کو آتا ہوں میں تجھ سے تیرا سنگے در مانگتا ہوں میں تجھ سے تیرا سنگے در مانگتا ہوں سلی اللہ نبینا سلی اللہ محمد سلی اللہ نبینا سلی اللہ محمد غلامی پنجتن میں گزرے امریا غلامی پنجتن میں گزرے امریا جی رو رو کے شامو سہر مانگتا ہوں جی رو رو کے شامو سہر مانگتا ہوں سلی اللہ نبینا سلی اللہ محمد سلی اللہ نبینا سلی اللہ محمد حسین و حسن پاک زہرہ کے در کی حسین و حسن پاک زہرہ کے در کی گدائی مانگر مر بھر مانگتا ہوں گدائی مانگر مر بھر مانگتا ہوں سلی اللہ نبینا سلی اللہ محمد سلی اللہ نبینا سلی اللہ محمد سبحان اللہ بے شک پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جب ہم کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی تو اور بھی ہیں ان میں یقینا ہم خلیل اللہ بھی دیکھتے ہیں قلیم اللہ بھی دیکھتے ہیں زبی اللہ بھی دیکھتے ہیں لیکن جب پیارے آقا کی بات ہو اور حبیب اللہ ہونے کی بات ہو تو یہ سعادت یہ منصب یہ مرتبہ کسی اور نبی کو نہ ملا جو میرے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا بلکل اسی طرح جب خوبیوں کی اور موجزات کی بات کرتے ہیں تو سب کو یہ خوبیوں اور موجزات دیئے گئے لیکن جو خوبیوں اور موجزات میرے آقا کو نوازی گئیں اللہ رب العزت کی محبت کا یہ اظہار کہیں اور نہیں ملتا کہ اس نے یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیداداری آچا خوبا حمادارند تو تنہاداری تو میرے آقا کی پیاری ذات اور آپ ہی کا ذکر ہے اور پڑھنے والے صنافوں ہیں جناب فسی الدین صحروردی صاحب ناظرین ہم جو کلام شامل کر رہے ہیں اس کو آپ نے بھرپور ووٹ سے نوازا ہے بہت آپ کی محبتیں شامل ہیں اور یقینا جب ہم بات کرتے ہیں پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں یہی کلام ہیں جو اس وقت ہماری پلی لسٹ کا حصہ بھی ہے اور اگر میں آپ کے ووٹس جانا چاہوں جو آپ نے بھرپور انداز میں بھیجوائے ہیں تو یہ ووٹس ماشاءاللہ ہماری لئے بہت قیمتی ہیں یوں ہی آپ اپنے محبتوں سے نواز دے رہیں 247 ووٹس ہیں اس کلام کے لئے فیل وقت آئیے شامل کر لیتے ہیں پرگرام زوکہ نات سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا من سب جودہ ہے وہ امام سفے انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑھوں سے بڑا ہے وہ امام سفے انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑھوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑھوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے مرکم بیک ناظرین آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پرگرم زوکینات آپ کی اپنی میزبان ڈاکٹر ایسٹرا خان کے ساتھ اور ناظرین ہمیشہ کی طرح آج کے پرگرم بھی بہت خوبصورت اور بہت محبتوں کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے اور ہر مرتبہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس پرگرم کو پہلی مرتبہ پیش کیا جا رہا ہے لیکن جب آپ کی جانب سے محبت آ رہی ہوتا ہے کہ نہیں یہ سالہ سال سے محبتوں کا سلسلہ ہے جو قائم ہو گیا اللہ پاک اس سلسلے کو یعنی قائم و دائم رکھے اور مزید برکت اطاف فرمائے ناظرین اس وقت ہمارے سا لائن پر ایک کالر ہے جان لیتے ہیں کون اور کہاں سے السلام علیکم جی کون ہے کہاں سے خوش شامدیت کہتی ہوں آپ کو کیا فرمائیں گی محترمہ کیسے ہیں آپ؟ بلکل خیریت سے کیا کہیں گے؟ بہت نواز ہے شکریہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آج کیا فرمائش ہے آپ کی؟ جی مجھے سرور حسین نقشبندی صاحب کا ایک کلام ہے یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے مدینہ ہے کیا بات ہے بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے اپنی فرمائش ہم تک پہنچائی ایک حقیقی بات ہے نا کہ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے آئیے شامل کرتے ہیں پروگرام زوخی نات میں ہماری کالر کی فرمائش پر ساحل مدینہ ہے ہر ایک موجہ بلا کی راہ ہمیں ہائل مدینہ ہے زمانہ دوب ہے اور چھاں ہے بس ایک بستی میں یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے مدینہ مدینہ کے مسافر تجھ پہ میرے جان دل قربان مدینہ تیرے آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے شرف شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا بھی دل مدینہ ہے کرم کتنا ہے کرم کتنا ہے فخری ان کی ذات پاک کا مجھ پر میں اتنی دو دور میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فخر عزین پیاری ناتیں پیارے کلام اس پیارے 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 حبیب احمد مصطبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ناتوں کی نظر آنیں اور ما شاء اللہ آپ کی شمولیت ایک نیا جلال بھی بخشتی ہے ہمیں محبتوں سے بھی نوازتی ہے تقویع دیا کرتی ہے جیسے اس وقت بھی ہمارے سارے لائن پر کالر ہے جانتے کون اور کہاں سے اسلام علیکم جی کال میں کہاں سے میں حبیبہ شیب بات کر رہی ہوں کراچی سے کیسی ہے حبیبہ آپ خیریت سے جی سیکھوں میں آپ کا پروگرام ہر ہفتے دیکھتی ہوں جو آپ کو پروگرام بہت پسند دیں بہت شکریہ حبیبہ کوئی فرمائش کریں گی پروگرام میں جی مجھے غوریہ آپ کی آواز میں خواب سناوا ناتی کیا بات ہے بہت شکریہ آپ کی فرمائش اور کال کے لیے ایک خواب سناوا بہت خوبصورت کلام اور غوریہ فہیم صاحبہ نے بہت محبت اور بہت پیار کے ساتھ ماشاءاللہ اس کو پڑھا بھی ہے آپ تمام ناظرین نے بہت پسند بھی کیا آئیے شامل کر لیتے ہیں پروگرام ذوق نات میں آقا نال رشتے ہیں او کرمہ والا بیڑا پل کانال چمدہ جاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ آقادہ ویڑا پل کا دیبھاری دل کرے گزارا ہوتھے عمر میں ساری کابی دے چکر میں لے بج بج کے میں حجرِ اسود جمیاں رج رج کے میرے سر تے رب نے کی تیاں رحمت دیاں ٹھنڈیاں چھاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ اوہ سہنی اگلیاں اچھ رحمت رب دی میرا آقا سہنڈا گل سڑ دا سب دی میرے عمل دی چادر موسیقی 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 کیا ہے اور ناتو سے سجے اس پرگرام میں اس پلیٹ فارم کا حصہ بھی بنے ہیں ناظرین آئی پرگرام کو آگے بڑھاتے ہیں شامل کرتے ہیں اور پیاری نات پڑھنے والے سنافہ ہیں جناب الہاج یوسی محمد صاحب اور پیاری سی نات ہے نسیمہ جانبِ بتہا گزر کن جب ہم ووٹس کی بات کرتے ہیں ناظرین تو ما شاء اللہ 359 ووٹس اب تک آپ دے چکے ہیں اور کسرت کے ساتھ یہ ووٹس ہمیں موصول ہو رہے ہیں یہ محبتیں وہ ہیں کہ جن کو لوٹانا یا جس کا کوئی صلاح دینا شاید ہمارے لیے ناممکن سی بات ہے ہاں لیکن آپ کے محبتوں کے صلحے کے طور پر ہم کوشش یہ ضرور کرتے ہیں کہ جو فرمائش آپ نے کی ہو وہ ضرور بوری کرتے ہیں ناظرین آئیے شامل کرتے ہیں پرگرام زوقِ نات میں یہی پیاری نات جس کی کی گئی ہے فرمائش تیرے قلبان جاؤں بات تو سن نسیمہ جانبِ برت ہاں گزر کن نسیمہ جانبِ برت ہاں برت ہاں گزر کن نسیمہ جانبِ برت ہاں گزر کن نسیمہ جانبِ برت ہاں گزر کن زِ احوال محمد را خبر کن زِ احوال محمد را خبر کن جہاں محبوبِ حق ہے مہربان جاں وہاں کے سرزمی ہے آسمہ جاں نخالی ہاتھ تو ہرگز وہاں جاں ببریں جانے مشنا قمدران جاں ببریں جانے مشنا قمدران جاں فدائے روزائے خیر البشر کن تیرا اے وانِ عالم یا محمد ہے تجھ سے شانِ عالم یا محمد تُوی ہے جانِ عالم یا محمد تُوی سلطانِ عالم یا محمد تُوی سلطانِ عالم یا محمد زِ احوال محمد زِ روی لطف سوی من نظر کن زِ روی لطف سوی من نظر کن اسی تاجِ رسل سے ہے محبت ہے افسر طالبِ دیدارِ حضرت میسر ہو زیارت پر زیارت مشرف گرچِ صد جامیزِ لطفت خدا را ای کرم بار دیگر کن خدا را ای کرم بار دیگر کن سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین آپ ملائزہ فرما رہے ہیں پرگرام زوقینات آپ کے اپنی مذبان ڈاکٹر عصرہ خان کے ساتھ ناظرین ہمیشہ کی طرح آج بھی بھرپور انداز میں اور محبتوں کے ساتھ اس پرگرام کو پیش کیا گیا اور جو آپ کی محبتیں ہمیں موصول ہوتی ہیں بزریہ ووٹ بزریہ کال وہ ہماری بہت قیمتی ہیں لیکن وہیں اگر آپ ہمیں لیٹر لکھتے ہیں آپ ہمیں ایمیل لکھتے ہیں تو یہ نہ سوچئے کہ وہ ان انٹرٹینڈ رہ جاتے ہیں انڈرڈ رہ جاتے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے ناظرین پرگرام کا آخری کلام ہم شامل کریں گے اور آج جو پرگرام کا آخری کلام ہم شامل کرنے جا رہے ہیں یہ طلح صاحب نے ہمیں ایمیل بھیجی ہے اور یہ ایمیل ہمیں انڈیا سے موصول ہوئی ہے ناظرین کیا کہنا چاہتے ہیں آئیے پڑھ لیتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم و علیکم السلام میرا نام طلح ہے اور آپ کے پرگرام کیو ٹی وی کی تمام ٹرانسمیشن کا بہت بڑا فین ہوں اور ماشاءاللہ آپ کے تمام پرگرام ہمارے دل کو بہت بھاتے ہیں اور بہت خوشی ہوتی ہے آپ تمام کو دیکھتے ہوئے ایک کلام میرا فیورٹ ہے تو میں بہت شوٹلی یہ ایمیل کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کلام کو ضرور شامل کریں اور میری پوری فرمائی سے وہ اس کلام کی ہے اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا اور آمر فیازی صاحب کی آواز میں میں نے پچھلے دنوں یہ کلام آپ کی ٹی وی پر دیکھا تھا اگر آپ شامل کر دیں تو بہت نوازش ہوگی مجھے بہت خوش ہوگی بہت شکریہ بھائی کہ آپ نے فرمائیشن تک پہنچائی ہے اور بہت دائریکلی اور بہت کلیرلی آپ نے اپنی فرمائیشن میں بتائیے ناظرین آئیے شامل کرتے ہیں پرگرام زوکعنات میں آج کا آخری کلام اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا پڑھنے والے سناخوہ محترم آمر فیازی صاحب اے نورِ خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بولا لینا یا خواب میں آ جانا یا در پہ بولا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشی دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا میں پبر اندھیری میں دبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو لیلہ غزرہ کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا مجرم ہو جہاں بھرکا محشل میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ دامن میں چھپا لینا سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین اللہ اور اس کے پیارے حبیب کے ذکر سے سجائی پر آر پرگیم زوخنات آج بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور اسی امید کے ساتھ کی سلسلہ جاری رہے یہ وہ شما ہے جو ہمیشہ روشن رہے اور یقیناً وقت گزرتا جالا جاتا ہے اور بہت ساری تبدیلیاں زمانے میں موسم میں حالات میں جذبات میں آیا کرتی ہیں لیکن یہ وہ پیارا ذکر ہے جو روز عزل سے اور تا آخر یوں ہی جاری اقائم و دائم رہے گا کیونکہ ذکر کی حفاظت نہ میری ذمہ داری نہ آپ کی ذمہ داری بلکہ اس ذکر کی حفاظت بھی اور ذکر کو محبوب بھی اللہ رب العزت کی پیاری ذات رکھتی ہے اور اللہ رب العزت کا پسندیدہ ذکر ہے اور یقین کیجئے کہ جو ذکر کے ساتھ اور ذکر کرنے والوں کے ساتھ جڑ جایا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بھی بہت محبتوں اور انعامات سے نوازہ کرتا ہے اللہ پاک سے نہ صرف دنیاوی انعامات بلکہ اخروی انعامات اور اعزازات کی میں بھی یقیناً تمنای ہوں اور امید یہی ہے کہ آپ بھی یہی تمنا دل میں رکھتے ہوں گے کائیے ناظرین پرگرام کا اختتام کرتے ہیں آپ کی فیڈبیک اگر آپ ہم تک پہنچانا چاہیں تو ہمارا ایڈریس جو کہ پوسٹل ایڈریس ہے وہ ہے انچارج پرگرام ڈائریکٹر زوکینات ڈی ون ٹوئنٹی سائٹ کراچی لبکہ ای میل آئی ڈی ہے زوکینات ایڈریٹ اے آر آئی کیو ٹوئی ڈاٹ ٹوئی اسی کے ساتھ اپنی میزبان ڈاکٹر یسترہ خان کو اجازت دیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اختتام کریں انہی کلمات پر جس پر ہمیشہ کرتی ہوں فکر کو تازگی احساس قرآن آئی دے فکر کو تازگی احساس قرآن آئی دے نات کا زوک جو بخشا ہے تو گوئی آئی دے فی امان اللہ